بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ماہر ٹی میں مشترکہ جنگی فوجی مشکوں میں حصہ لیں گی ریپورٹ کے مطابق امریکہ نے دنیا میں پہلی مرتبہ اپنے ادھادیوں کے خمرہ جوہری ہتھیاروں کو نکارہ بنانے کی مشترکہ فوجی مشکوں کے اقدام کا انکشاف کیا ہے سوڈان میں جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد میں و دستور اضافہ دارالحکومت کے جنوب میں مختلف محلوں میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں سوڈان میں پندرہ اپریل سے فوج اور ریپیڈ سپورس پورسز کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں چار سو گیارہ شہری جان سے ہاں دو بیٹے ہیں سوڈانی ڈاکٹرز یونین کی جانی سے دیئے گے بیان میں کہا گیا ہے کہ فوج اور آر ایس ایف کے درمیان جنگ بندی کے باوجود مختلف علاقوں میں جھڑپیں جاری ہیں امریکی وزرخارجہ انتھنی بلنکن کی آزربائی جان اور آرمینیا کے رہنماؤں سے اہم ملاقات امریکہ کے وزیر خارجہ انتھنی بلنکن نے آزربائی جان کے صدر اور آرمینیا کے وزیر آزم کے ساتھ دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی باتجیت پر تبادلہ خیال کیا امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمہ نے اعلان کیا کہ بلنکن نے آرمینیا اور آزربائی جان کے رہنماؤں سے ملاقات کی ان کا کہنا تھا کہ دو الگ الگ بیانات میں کہا گیا ہے کہ بلنکن نے دونوں رہنماؤں کے لیے آزربائی جان آرمینیا آمن مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا اور امریکہ کی حمایت کے وعدے کا آدھا کیا ترکیہ الیکشن سہتیابی کے بعد صدر اردوان کے زبردست پاور شو ترکیہ کے صدر اجبتی بردوان سہتیاب ہو کر انتخابی میدان میں آتے ہی چھا گئے گزشتہ دنوں ایک لائیو ٹی وی شو میں ترک صدر اجبتی بردوان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی جس کے بعد انہوں نے اپنی انتخابی مہم ماتل کر دی تھی اس کے کچھ گھنٹوں بعد ہی سوشل میڈیا پر ان کی سہتیابی کے حوالے سے افواہوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جبکہ الیکشن موہمیں تین روز کے تاتل کے بعد ایک بار پھر ترک صدر اجبتی بردوان میدان میں اتر آئے ہندوستانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کمیشیر کا دورہ ایران اپنے ہم منصب سے اہم ملاقات نیوز ریپورٹ کے مطابق ہندوستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کمیشیر ایجید ڈوول نے تہران میں رہبر انقلاب اسلامی کے نمائندے اور آلہ قومی سلامتی کونسل کے سربراہ ایڈمیرل علی شم خانی سے ملاقات کی ریپورٹ کے مطابق اس ملاقات میں مختلف سیاسی اور اقتصادی امور کے علاوہ باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی و بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال گوانتہ ناموے سے بھی بہتر ہے محبوبہ مفتی مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیرعالہ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ جی ٹونٹی اجلاس کا عمل شروع ہوتے ہی وادی میں گرفتاریوں تشدت اور پورچ گچ کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا ان کا کہنا تھا کہ سینکڑو کشمیری نوجوانوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے اور جمعہ کشمیر کی صورتحال کو گوانتہ ناموے جیل سے بھی بہتر بنا دیا گیا ہے سری نگر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیرعالہ محبوبہ مفتی کا کہنا تھا کہ جی ٹونٹی اجلاس کی وجہ سے کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر کے ان پر تشدد کیا جا رہا ہے یوکرینی فضائی دفاع نے یوکرین کی جانے فائر کیے گئے اٹھارہ میں سے پندرہ روسی مزائل مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے یوکرینی فوج کے مطابق روسی مزائل حملوں پر یوکرین بھر میں ائر ریڈ سائرن تین گھنٹے سے زائد بجائے گئے ابتدائے اطلاعات کے مطابق روسی حملوں میں کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا یوکرینی حکام کے مطابق رات گئے روسی اسٹریجک تیاروں نے یوکرین پر حملہ کیا یوکرینی فضائی دفاع نے دارالحکومت کیف کی جانب آنے والے تمام مزائل تباہ کر دیئے ایلون مسک ٹویٹر ملازمین کے لیے نئی مشکل کھڑی کرنے کو تیار معروف امریکی کمپنی ٹیسلا اور سپیس ایکس کے بانی ایلون مسک ٹویٹر کمپنی میں کام کرنے والے ملازمین کے لیے نئی مشکل کھڑی کرنے جا رہے ہیں ایلون مسک کی جانب سے ٹویٹر کی پچاس فیصد افرادی قوت کو فارق کرنے کے بعد اب کمپنی کے اخراجات کو کم کرنے کے لیے ایک اور سخت اقدام اٹھایا جا رہا ہے نیو یک ٹائم کے ٹیکری پورٹر نے اپنے ایک ٹویٹ کے مطابق ٹویٹر کمپنی میں کام کرنے والے ملازمین کو والدین بننے پر تنفواہ کے ساتھ چھوٹیاں کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ٹویٹر اب اپنے ملازمین کو والدین بننے پر بیس ہفتے کی بجائے دو ہفتے کی چھوٹی دے گا بھارتی بورڈ نے اپنے میڈیا کا سہارا لے کر پی سی بی کے خلاف سازش شروع کر دی بھارت کے کرکٹ بورڈ نے اپنے میڈیا کا سہارا لے کر پاکستان کرکٹ بورڈ کے خلاف نئی سازش شروع کر دی بھارتی میڈیا نے ایشیا کپ کے حوالت سے منگھڑت خبریں پھیلانا شروع کر دی بھارتی میڈیا کے مطابق بی سی سی آئی نے ایشیا کپ کے لیے پی سی بی کا ہائیبرڈ مارڈل مسترد کر دیا ایشیا کپ سال دوہزار تیس میں نہیں ہوگا بھارتی میڈیا نے کہا ہے کہ بی سی سی آئی ایشیا کپ کو پانچ رکنی ٹورنامنٹ سے تبدیل کرنا چاہتی ہے درائے کا مطابق بی سی سی آئی یا ای سی سی نے تحال پی سی بی سے ایشیا کپ کے حوالت سے کوئی رابطہ نہیں کیا جیشا نے تحال ایشیا کپ دوہزار تیس کے لیے اجلاس طلب نہیں کیا سعودی عرب نے سیاحت کے فروغ کے لیے اہم منظوبہ تیار کر دیا سعودی عرب نے ملک بھر میں سیاحت کے فروغ کے لیے دوہزار تیس تک ہوتلوں کے کمروں کی تداد دبائی سے دوگنا کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا ایرم میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پراپرٹی کنسلٹینسی نائٹ فرانک کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے ملک بھر میں سیاحت کے فروغ اور مہمان وازی کے شعبے کی ترقی کے لیے دوہزار تیس تک پورٹلوں کے تین لاکھ پندرہ ہزار نئے کمرے بنانے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے چاند کی مٹی سے اکسیجن کا حصول ممکن ناسا نے اپنے ایک اہم تجربے سے بتایا ہے کہ چاند کی مٹی سے اکسیجن حاصل کرنا ممکن ہے اس زمن میں جانسن سپیس سینٹر میں ایک کامیاب تجربہ کیا گیا کاربو تھرمر ریڈیکشن ڈیمنسٹریشن نامی ایک ٹیسٹ ویکیم چیمبر میں کیا گیا آواز رہے کہ ویکیم چیمبر میں ہوا بلکل نہیں ہوتی بلکہ اس میں خلا جیسی کیفیت ہوتی ہے اسی ویکیم چیمبر میں چاند جیسی مٹی کے سیمولیٹڈ کیفیت پر یہ تجربہ کیا گیا یہاں مٹی سے مراد باریک ذرات کی وہ دھول ہے جو چاند کو ڈھانپے ہوئے ہیں بھارتی وزریعظم نے اندرمودی کی گاڑی پر شہری نے موبائل فون دے مارا بھارتی وزریعظم اندرمودی کی گاڑی پر بھارتیا جنتہ پارٹی کی انتخابی مہم کے دوران ایک خاتون نے موبائل فون دے مارا بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارتی وزریعظم اندرمودی ریاست کرناٹک کے متدد شہروں میں اپنی انتخابی مہمیں مصروف ہیں اور اب تک کئی انتخابی ریلیوں میں شرکت اور چھے جلسوں میں خطاب کر چکے ہیں جماعت اسلامی کا کوئٹہ میں احتجاج مولانا حدائیت الرحمن کی رہائی کا مطالبہ جماعت اسلامی بلوچستان نے صوبائی دار الحکومت میں احتجاج کرتے ہوئے اپنے رہنما مولانا حدائیت الرحمن کی رہائی کا مطالبہ کر دیا سراج الحق کی کال پر کوئٹہ میں جماعت اسلامی نے ریلی نکالی جس میں جماعت اسلامی کے رہنما اور کارکنان کی بڑی ترداد نے شرکت کی فلپان کے سب سے بڑے ائرپورٹ کی بجلی معطل ہونے سے تمام پروازیں منصوب فلپان کے سب سے بڑے ائرپورٹ پر بجلی کی فراہمی بند ہونے کی وجہ سے درجنوں پروازیں منصوب کر دی گئیں بجلی کی فراہمی تحال بحال نہیں ہو سکی فلپان کے نیشنل ائرپورٹ کی انتظامی کی جانے سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ پیر کی شب ٹرمینل تھری کو بجلی کی فراہمی اچانک معطل ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اندرون ملک کی چالیس پروازیں منصوب کرنا پڑیں روس سے سستے تیل کی خریداری ٹینڈر امریک کی مشاورت سے جاری گیا پاکستانی صفیر امریکہ میں پاکستان کے صفیر مسود خان کا کہنا ہے کہ روس سے سستے تیل کی خریداری کے معاملے پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں اور پہلی خریداری کا ٹینڈر امریکی حکومت کی مشاورت سے جاری کیا گیا ہے برطانیہ کے بڑے بینکوں کا آئندہ ہفتے کئی برانچز بند کرنے کا اعلان برطانیہ کے بڑے بینکوں نے آئندہ ہفتے اپنی کئی برانچوں کو بند کرنے کا اعلان کر دیا جس کے پیش نظر ہزاروں بینک ملازمین کے بے روزگار ہونے کا خطشہ پیدا ہو گیا ہے برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ہانگ کانگ اینڈ شنگھائی بینکنگ کارپوریشن اور نیٹ ویسٹ کی بیس سے زائد برانچز آئندہ ہفتے بند ہو جائیں گی امریکہ میں یوم مزدور مئی کی بجائے ستمبر میں منایا جاتا ہے امریکہ میں لیبرڈے یا یوم مزدور یکم مئی کی بجائے ستمبر کے پہلے پیر منایا جاتا ہے جس کی وجہ آج سے تیس سال قبل امریکہ میں پیش آنے والے کچھ واقعات ہیں مئی 1886 میں امریکی ریاست شکاگو میں مزدوروں کے حقوق کے لیے ہونے والے ایک مظاہرے کے دوران بم بھماکہ ہوا جس میں سات پولیس اہلکاروں سمیت گیارہ افراد ہلاک ہو گئے تھے شکاگو میں پیش آنے والے اس واقعے کے بعد امریکہ میں مزدور یورین کے خلاف بقاعدہ ایک موہم کا آغاز کیا گیا تھا مزدوروں کے خلاف شروع کی گئی اس موہم کے خلاف عالمی سطح پر بھی رد عمل دیکھنے میں آیا یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں یکم مئی کے مزدوروں نے اس دن کی یادگار میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع کر دیا حاج اور عیدل ازہا کب ہوگی مہرین فلکیات نے پیش گوئی کر دی مصر میں قومی ادارہ برائے فلکیاتی تحقیق کے تیار کردہ فلکیاتی کلنڈر میں مہرین فلکیات کے مطابق زلحجہ کے چاند کی پداش ادوار انتیس زلقد چودہ سچوالس با مطابق چودہ جون دوہزار تیس کو کنجیکشن کے فوراں بعد مکہ اور کاہرہ کے وقت کے مطابق ٹھیک چھے بجھ کر اڑتیس منٹ پر ہوگی وفاقی بجھر کب پیش ہوگا متوقع تاریخ سامنے آگئی وفاقی وزیر خزانہ عساقڈار اتحادی جماعتوں سے تجاویز لینے کے بعد چار یا پانچ جون کو بجھر پیش کریں گے نیوز ریپورٹ کے مطابق قومی اسملی کا بجھر اجلاس جون کے پہلے ہفتے میں ہوگا جبکہ وزیر خزانہ عساقڈار چار یا پانچ جون کو بجھر پیش کریں گے وفاقی بجھر کے سلسلے میں اتحادی جماعتوں سے تجاویز لی جائیں گی ذرائع کے مطابق ترقیاتی فنڈز پر بھی اہم فیصلے کر کے اجرا کا عمل تیز کیا جائے گا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا